اسلام علیکم ویلکم ٹو سید ٹی وی ناظرین امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو جنگلی جانور تو ویسے بے شک خطرناک ہوتے ہیں لیکن ہم نے جنگلی جانوروں اور انسانوں کی دوستی کی بہت سی کہانیاں بھی سنی ہیں اس ویڈیو میں آپ کو ایسی ہی جانوروں اور انسانوں کی دوستی کی بارے میں حیرت انگیز واقعات سناؤں گا سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں ایک شیر کی دوستو دو ہزار بارہ میں ایک آدمی جس کا نام ویلینٹین گومرتا نے ایک شیر کے بچے کو بچایا تھا اس شیر کے بچے کی پوری فیملی کو شکاریوں نے مار دیا تھا یہ بچہ بھی مار جاتا لیکن ویلینٹین نے اس کو بچا لیا اگلے آٹھ مہینوں تک یہ شیر ویلینٹین کے ساتھ ہی رہا اس آدمی نے اس کا بہت زیادہ خیال رکھا اس نے اس شیر کا نام سرگا رکھ دیا دوستو آٹھ مہینے کے بعد سرگا کو دوسرے شیروں کے ساتھ انگل میں رہنے کے لئے بیج دیا گیا تقریبا دو سال کے بعد جب ویلینٹین سرگا سے ملنے واپس گیا تو یہ حیرت انگیز منظر دیکھنے کو ملا جس میں سرگا نہ صرف ویلینٹین کو پہچان گیا بلکہ اس نے دوڑ کر اس کو حق کر لیا جیسے یہ اس کا بہت عرصے سے انتظار کر رہا ہو ایک شیر اپنی مدد کرنے والے انسان کو اس طرح سے یاد رکے گا یہ سین انتہائی حیرت انگیز تھا ویلینٹین اب سرگا سے ملنے اکثر جاتا ہے اور یہ دونوں ساتھ ہینگ آؤٹ بھی کرتے ہیں ناظرین دوسری ویڈیو ہاتھیوں کی متعلق ہے ہاتھی بہت ہی ذہین جانور ہوتے ہیں ہاتھی ایک دوسرے کے ساتھ کمیونکیٹ کرتے ہیں ہم انسانوں کی باڈی لینگویج کو سمجھتے ہیں کسی ہاتھی کی موت ہو جائے تو باقی ہاتھی غم کا اظہار بھی کرتے ہیں یہ ویڈیو تائی لینڈ کے ایلیفنٹ نیچرل پارک کی ہے ایک آدمی اپنے ہاتھی دوست کو ہاتھ ہلا کر بلا رہا ہے اس ہاتھی کا نام کملہ ہے یہ آدمی اس ہاتھی دوست کو زور سے آوازیں بھی دیتا ہے اور ہاتھی بھی آگے سے شور مچانا شروع کر دیتا ہے اور پھر کملہ نامی ہاتھی کے ساتھ دوسرے ہاتھی بھی اپنے دوست سے ملنے کے لئے باگتے ہوئے چلے آتے ہیں یہ منظر انتہائی حیرت انگیز لگتا ہے دوستو اس طرح ہاتھیوں کے ایک اور حیرت انگیز واقعہ بھی بتاتے ہیں کہ ہاتھی کا ایک چھوٹا سا بچہ ایک کڑے میں پنس گیا تھا لیکن کچھ لوگوں نے کافی دیر محنت کرنے کے بعد وہاں سے نکال لیا اس بچے کو وہاں لینے کے لئے دوسرے ہاتھی بھی موجود تھے اور اس سارے منظر کو دیکھ رہے تھے لیکن پھر کچھ عجیب ہوا اس چھوٹے ہاتھی کی ماں نے کڑے ہو کر باقاعدہ ان لوگوں کا شکرے آدھا کیا اس نے اپنی سونڈ کو بار بار اوپر نیچے کر کے اپنی شکریہ کا اظہار کیا جو وہاں کے لوگ سمجھ گئے تھے دوستو مگرمچ دنیا کے خطرناک ترین جانوروں میں سے ایک ہیں لیکن یہ کہانے بھی بہت ہی حیرت انگیز ہے تقریباً چبیس سال پہلے کوسٹریکہ کے جنگلات میں ایک مچیرے نے ایک چھوٹے سے مگرمچ کو بچایا تھا اس مگرمچ کی آنک پر شکاریوں نے گولی مار دی تھی اس مچیرے کا نام چھیکو تھا چھیکو اس مگرمچ کو گھر لے آیا اور اس کو اپنے ساتھ ہی رکھا اس مگرمچ کا نام اس نے پوچھو رکھ دیا دوستو اگلے بیس سالوں تک ان دونوں کی ایسی دوستی ہو گئی کہ دنیا حیران رہ گئی یہ مچیرہ اس مگرمچ کے ساتھ جیل میں سویمنگ کرتا تھا یہ اس کے اوپر بیٹھ جاتا تھا اور مگرمچ اس کو جیل کی سیر کراتا تھا پوچھو ستارہ فوٹ تک بڑا ہوا چکا تھا لیکن اس کی دوستی کبھی ختم نہیں ہوئی چھے سال پہلے اس مگرمچ کی موت ہو گئی تھی لیکن ان دونوں کی دوستی کی کہانی آج بھی لوگوں کو یاد ہے تو ناظرین اس اگلی ویڈیو کا تعلق انڈیا سے ہے اس آدمی کا نام عارف فرید ہے اور یہ آدمی انڈیا کے سٹیٹ اڑی سامے رہتا ہے یہ آدمی وہاں کے گاؤں میں گھروں میں گسنے والے زہریلے سامپوں کو پکڑنے کا کام کرتا ہے ایک مردبہ ایک زہریلہ کوبرہ سامپ ایک جال میں پانس جاتا ہے اور وہاں سے نکل نہیں سکتا تھا عارف نے نہ صرف اس کوبرہ کو اس جال سے آزاد کیا بلکہ پھر اس کوبرہ کو پانی کے آفر کی یہ کوبرہ چپ چاپ پانی پیتا رہا اور وہ بھی بوتل کے ذریعے جیسے کہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ منظر انتہائی حیرت انگیز تھا دوستو کوئے بہت اکل مند پرندے ہوتے ہیں آپ لوگوں نے ترسٹی کرو کی کہانی تو سنی ہوگی یہ ویڈیو بھی بلکل پیاسے کوئے اور اکل مند کوئی کی ہے کوئے کو کچھ لوگ کانا کلا رہے تھے لیکن اس کوئے کو پیاس لگی ہوئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ اکل مند کوئہ پانی کے بوتل کے ڈکن کو اپنی چونچ مار کر کولنے کی کوشش کر رہا ہے یعنی کوئے ہم انسان کو نوٹس کر رہے ہوتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ پانی اس ڈکن کو کول کر پیا جاتا ہے توڑی دیر کے بعد ایک آدمی اس ڈکن کو کول کر اس ڈکن میں پانی بردہ ہے اور اس کوئے کو پی لاتا ہے تو یہ کوئے بہت آرام سے پینا شروع ہو جاتا ہے یہ انتہائی حیرت انگیز منظر ہے جس میں کوئے کے اکل مندی کے بارے میں بہت کچھ پتا چلتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی امید ہے آپ کو پسند آگئی ہوگی اسی طرح کے مزید ویڈیو دیکھنے کیلئے ہمارا چینل سعید ٹی وی سسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کی نشان کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بروکت مل سکے اس کو لائک کریں اور دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ